موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد رفی الدین احساس کے نیوز میں آپ سوہی کا شاہر مقدم ہے ناظرین سعودی عرب ریاض سے پی ایر اس پارٹی کے محمد اخیل الدین نے اپنے ویڈیو کے ذریعے تلنگانہ سٹیٹ میں رہنے والے سبی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں مکمل اس ویڈیو کو السلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے نوجوان ساتھیوں میں آپ کا بھائی محمد اخیل الدین سعودی عرب ریاض سے آج میں ٹی آر اس کا کھنواہ دال کر آپ کے سامنے ایک دردمندانہ اپیل لے کر حاضر ہوا ہوں برائے کرم میرے اس ویڈیو کو تلنگانہ کے تمام نیوز پیجز پر فیس بک کے پوسٹ کریے تمام اپنی ایڈیز سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم ہمارے مقصد میں کامیاب ہو سکیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلنگانہ میں دو ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے تلنگانہ کے ستر سے اسی لاکھ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہے سب سے پہلے امبر پیٹ کی مزید کا شہید ہونے کا واقعہ دوسرا جگتیال کی مینگو مارکٹ میں نماز کے اوپر پاملدی لگانے کا واقعہ اس کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا دوستو میں ٹوزن ون سے ٹی آر ایس میں ایک سپاہی کی طرح کام کر رہا ہوں لوگ مجھے اخیل ٹی آر ایس کے نام سے جانتے ہیں اتنا میں نے پارٹی کے لیے کام کیا لیکن آج مجھے افسوس ہو رہا ہے گورنمنٹ ہماری ہے امپی ہمارے امیلے ہمارے اس کے بوجود بھی جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر ظلم و زادتی ہو رہی ہے اسی لیے میں آپ تمام سے ایک گزارش کر رہا ہوں کیونکہ اب آنے والے دنوں میں رمضان کریم کا مبارک مہینہ چر رہا ہے حکومت کی جانب سے امیلیز کی جانب سے گورنر کی جانب سے کلیکٹرز کی جانب سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے افتار پارٹی کا احتمام کیا جاتا ہے تو میری آپ سے دردمندانہ اپیلِ گزارش ہے آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس افتار پارٹیز کو آپ جو ہے بائیکارٹ کرے تاکہ جو ہے اللہ آپ سے راضی ہو جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کہیں برا ہوتے ہوئے دیکھیں آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے روکو اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو اتنی بھی طاقت نہیں ہے بولنے کی تو کم سے کم دل میں برا مانو اب ہمیں ایمان کا آخری درجہ پیش کرنے کا وقت آگیا میرے دوستو میں کوئی آپ کو پارٹی کو ریزن کرو بلکہ نہیں بور رہا ہوں میں کوئی جو ہے نا آپ اپنی زبان کھولو بلکہ نہیں بور رہا ہوں کم سے کم درجے میں آپ افتار پارٹیز کا اگر بائیکارٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کیسی آر صاحب کیٹی آر صاحب قویتہ میڈم کے آنکھ کھلیں گے وہ بیدار ہوں گے پھر جو ہے نا مسلمانوں کی پریشانیوں میں کام آنے کی سوچیں گے کیونکہ افتار کا جو مسئلہ ہے وہ روزے سے جڑا ہوا ہوتا ہے روزے کا جو مسئلہ ہے نماز سے جڑا ہوا ہوتا ہے روزہ بیمار کو معاف ہے لیکن بیمار کو نماز بھی معاف نہیں ہے جب نماز کے اوپر پابندی لگائی جاری جگتیال میں مینگو مارکٹ میں تو پھر بتائیں آپ ہم کیسے افتار پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں مسجد کو شہید کیا جارہا پھر مسجد دوبارہ بننے کے لئے مسئلہ مسائل آ رہے ہیں تو پھر بتائیں ہم جو اینا افتار پارٹی میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں لہٰذا میری آپ تمام سے عدبن گزارش ہے ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب سے بودن کے ایمیلے شکیل صاحب سے پانچ کارپوریشن کے چیرمنوں سے اور جتنے بھی ایمیل سی ہیں اور جتنے بھی مسلم کیاڑر ہے ان تمام سے میری عدبن گزارش ہے آپ کو اللہ کا واسطہ اپنے سچے ایمان کا سچے مسلمان ہونے کا آپ ثبوت دیں اس افتار پارٹیوں کو بائیکارٹ کریں اگلے سال دیکھا جائے گا اگر اس سال اگر آنے والے دو چار دن میں یہ مسئلے مسائل کا حل کریں گے یا کیسیار صاحب یا قویتہ میڈم آ کر کیسیار صاحب یا قویتہ میڈم یا کیٹیار صاحب میڈیا میں آ کر ان واقعات کا اگر مضمت کریں گے اور ہم کو تحقن دیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم افتار پارٹی میں اٹینڈ ہونے کا سوچیں گے لیکن آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ قیامت کے دن کہیں اللہ آپ سے یہ نہ پوچھے کہ ایک مظلوم آپ کو ویڈیو کے ذریعے سے اپنے ایمان کا ثبوت دینے کا اپیل کیا تھا اس کے بوجود بھی آپ لوگ گئے میرے بھائی ہم اللہ کو خوش کرنے والا عمل پہلے کریں اس کے بعد ہم جو ہے نا پارٹی کی جیوزیوری کریں گے تو آئیے بیکارٹ کریے ان پارٹیوں کا تاکہ کیسیار صاحب اور کیٹیار صاحب کویتہ میڈم ان مسئلوں کے اوپر غور کرنے پر مجبور ہوں میرے دوستو تمام ٹی آر ایس کے چھوٹے سے لے کر بڑے خائدین تک میری گزاریش ہے کالیا کرتا سے میری گزاریش ہے کہ وہ آپ کو جو ہے پارٹی والے آپ کے اوپر کوئی کیس درج نہیں کریں گے عالی عہدداروں کو حکومت میں جو ہے ہمارے ملازم سرکار جو ہیں ان کو اور پارٹی کے ذمہ داروں کو اس بات کا احساس ہونے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں مل سکتا ان کو تاکہ ساری افطار پارٹیاں بلکل سائلنڈ ہو پورا میڈیا افطار پارٹیاں کے اوپر فوکس کرے یہ بتائے کہ مسلمان جو ہے ناراض ہے مزید شہید ہونے کی وجہ سے اور جکتیال میں نماز کے اوپر پاوندی لگانے کی وجہ سے بہت بہت شکریہ دوستو یہ ویڈیو میرا آپ کے پاس سمانہ تھے دوسروں تک پہنچائیں اور کیسی ار صاحب کیٹی ار صاحب کویتہ میڈم تک بھی پہنچائیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ